اے راٹ ہو دیاں کڑھیاں لگیاں ہیں چالوں طرف اے فرس ٹائم تانو دکھا رہے ہیں اندروں بھی ہوئے تھے ٹھیک نا اے تنہا تائید طرفاں لگیاں ہیں راٹ ہو دیاں کڑھیاں دیکھو اور اے سسٹم تھی تنا چالدہوں اللہ پہتر جانے کس طرح چالدیوں نہیں آسا اسلام علیکم دوستو میں اورنگ زیبےگ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر آج میں آیا ہوں ملتان اور ملتان میں یہ آپ پیچھے میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے یہاں کا طریقی گھنٹا گار پاکستان کے چند شہروں میں انگریز دور میں گھنٹا گار بنائے گئے تھے کلاک ٹاورز بنائے گئے تھے انہی میں سے ایک ملتان بھی ہے ملتان کے کلاک ٹاور کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک بیلڈنگ نمہ کلاک ٹاور ہے یہ جسٹ ٹاور نہیں ہے یہ ایک بیلڈنگ ہے پراپر اس کی آپ کو ہسٹری بھی بتاتے ہیں اور اس کے اوپر جا گئی ہے جو اوپر گھڑیاں نظر آ رہی ہیں یہ کیسے چلتی ہیں اور کون سا کمرہ ہے جہاں گھڑیاں نظر کی گئی ہیں یہ سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں تو دیکھتے رہیے ملتان سے ملتان کا گھنٹا گار اچھا ہندو روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ملتان کا پرانا نام کاشی پورتہ جو کہ راجہ کاشی کے نام پر مارز وجود میں آیا اس کے بعد راجہ کا بیٹا پرہلاد جب سلطنت میں آیا تو اس شہر کا نام پرہلاد پور رکھ دیا گیا اس کے بعد یہاں پر مالی قوم کے آباد ہونے کے ساتھ اس کو مالی اسطان کہنا شروع کر دیا گیا وقت کے ساتھ اس کو نام مالی تان اور پھر آہستہ آہستہ ملتان جو کہ آج تک یہی نام چاہ رہا ہے ملتان ملتان شہر کی تاریخ پانچ ہزار سال پرانی بتایا جاتا ہے اسلام کی عامل سے پہلے یہ شہر سورج کی پوجہ کرنے والوں کا ایک بڑا مرکز تھا اور یہاں پر اس وقت سورج کی پوجہ کے لیے عدیتیا نامی ٹیمپل بھی بنایا گیا تھا جس کی آج بھی باقیات موجود ہیں اس کے بعد گیارویں اور بارویں صدی میں ملتان شہر کو اولیاء اکرام نے کافی آباد کیا جس کے باعث آج بھی یہاں پر بہت زیادہ نامور اولیاء کی قبریں اور دربار موجود ہیں اس شہر کو اولیاء کا شہر بھی کہا جاتا ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ جو خصوصی مناظر دکھا رہے ہیں یہ ہے بریٹش دور کا بنایا ہوا گھنٹا کا جو کہ بارہ فروری اٹھارہ سو چھراسی کو بنایا گیا تھا لیکن چار سال بعد تعمیر ہوا اور اٹھارہ سو اٹھاسی میں مکمل ہوا ٹھیک ہے نا میں اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ وہاں تک جاؤں جہاں یہ گھڑیاں نصب ہیں اس دور کی پرانی ٹھیک ہے نا یہ پرانی سیڑھیاں لکڑی کا کام یہ سارا وہی ہے جو انگریز دور میں بنایا گیا تھا اچھا یہ جناب سیڑھیاں ہیں بڑا خطرناک محول لگ رہے یہاں پر کیونکہ یہ پرانی ساری چیزیں ہیں لیکن مجھے جانا ہے سب سے اوپر وہ جو آپ لکڑی دیکھ رہے ہیں سب سے اوپر وہاں جانا ہے اور پہلے آپ کو میں اس کی چھات دکھا لوں یہ جو اس کے فلورز ہیں وہ دکھا لوں آپ کو پھر اس کے بعد یہ دیکھئے گا یہ سارا کچھ وہی دوستو پرانا ہے جو بنایا گیا تھا بارہ فروری ٹھارہ سو چھہسی کو تو ابھی ہم جائیں گے اوپر یہ آپ دیکھئے گا لکڑی بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ اتنی بسیدہ شاید ہو گئی اور لکڑی کے یہ گیر نہ جائے لیکن کیا کریں آپ کے لیے پھر ویڈیو بھی تو بنانی ہوتی ہے نا آپ بندہ جانا وہ اگر اس کی اس طرح کے نہ لے تو پھر ویڈیو کو وہ چیز نہیں بنتی جو آپ چاہتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو ملتان کے گھنٹا گار کو اندر سے دیکھنا چاہتے کہ اس کے اندر آخر ہے کیا اور یہ گڑیاں چلتی کیسے تھی جو اس دور میں بنائی گئی تھی جب عام لوگوں کے پاس گڑی ہوتی نہیں تھی ٹھیک ہے نا اور پورے شہر کے لوگ جو نا وہ ان کلاک ٹاور سے گڑیاں جو نا وہ دیکھ کر ٹائم کا اندازہ لگاتے تھے ان کی ساؤنڈ بھی ہوا کرتی تھا آواز بھی ہوا کرتی تھی یہ جناب ہم یہاں سے ہو کے اوپر پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی اس کے اوپر جانا ہے ابھی ہم چھت پر آئے ہیں جو گڑی والا ٹاور ہے یہ اوپر سیڈیاں وہ جا رہی ہیں وہ میں بعد میں جاتا ہوں یہ دروازہ کھلا ہے یہاں پہلے آپ کو چھت دکھا لوں کہا جاتا ہے کہ یہ جس جگہ پر یہ کلاک ٹاور بنایا گیا ہے یہ امیر محمد خان صد و ضعی کی حویلی ہوا کرتی تھی اور ٹھارہ سو انچاس میں جب انگریز نے ملتان کو قابض کیا قبضہ کیا یہاں پر تو انہوں نے یہاں پر پھر یہ کلاک ٹاور بنایا اور راڈو کی گڑیاں یہاں پر نصب کی گئیں جو کہ کیمتی ترین گڑیوں میں شمار ہوتی ہے تاکہ شہر کے لوگ اس کلاک ٹاور سے وہ استفادہ اصل کر سکے یہاں پر کارپوریشن یعنی کمیٹی کے دفتر بنائے گئے اور یہاں پر ایک الارم لگایا گیا جو کسی بھی خطرے باری صورتحال کے طور پر بجایا جاتا تھا اگر کوئی شہر میں خطرہ ہوتا یا کوئی انانسمنٹ کرنی ہوتی تو وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں وہ الارم کہاں پڑا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے نا ادھر ہی میں جا کے آپ کو آپ دیتے رہی ہے یہ بڑی مزیدار ویڈیو ہے یہ وہ گمدیاں بنی ہوئی ہیں جو چاروں طرف بنیاں اور اس کے اندر پڑا ہوا ہے وہ الارم جو اٹھارہ سو اٹھاسی میں یہاں پر رکھا گیا تھا اور آج بھی موجود ہے یہ قابل استعمال نہیں یہ ہے وہ الارم جو کہ بہت زیادہ اس کا سائرن ہوا کرتا تھا خطرے کا سائرن یہ دیکھیں نا یہ گومتے تھے گولی کی سپیڈ سے یہ چیزیں آج بھی یہاں پر موجود ہیں گو کہ ان کو سنبھال کے لکھنا چاہیے کوئی نیوزیم ٹائپ چیز بنا دیں یہ بلکل ہے بے یارم مددگار اتنی قیمتی چیزیں پڑی ہیں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہماری انتظامیہ کتنی سنجیدہ ہے اپنے قیمتی احساسہ کو سنبھالنے کے لیے یہ دیکھئے یہ بلکل بے یارم مددگار چیزیں پڑی ہیں یہ بہت خوبصورت منظر یہ شاہ رکن الدین عالم یہ ان کا مزار اور سات قلعہ ملتان کا یہ جناب یہاں سے بلکل واضح دکھائی دے رہا ہے بہت سارے لوگ یہاں آتے ہیں اس کے بعد یہ جناب چوک ہے یہ دیکھئے یہاں سے پر پرانا شہر شروع ہو جاتا ہے دولر گیٹ کی طرف اندرون دلی گیٹ لہاری گیٹ کی طرف یہ ساری چیزیں یہاں پر شروع ہو جاتی ہیں اچھا یہاں وہ ایک قطبہ نظر آیا جو کہ اس وقت کے جو افتتاق کے طور پر جانا وہ نصب کیا تھا یہ اریجنل موجود ہے اور اس کے میں سر چارلز امفرسٹن ایچیسن نے اس کو بارہ فروری اٹھارہ سو چراسی کو اس کا سٹون جو نہیں رکھا تھا ٹھیک ہے جی وقت گزر ہے یہ چیزیں وہی موجود ہیں یہ دیکھئے کیا خوبصورت اس کا انفرسٹرکچر ہے اس کو اسے انداز سے اس کی سنبھال نہیں کی جاری جو کی جانی چاہیے یہ ایک لینڈ مارک ہے یہ ایک ہسٹارک ہے ہمارا تاریخی ورسہ ہے لیکن اس کو بالکل بھی توجہ اس پر نہیں دی جا رہی یہ اس کے آپ کو خوبصورت مناظر شہر کے دیکھیں اس کے جو گمدیاں بنی ہو چاروں طرف بنی ہوئی ہیں اور اوپر ان کے پیتل کے جو ہےنا وہ اب بلیک ہو چکے ہیں یہ پیتل کے نیزے نماز جو ہےنا اوپر وہ لوگ کے لگے ہوئے ہیں یہ ایسے جیسے نیزہ ہے لیکن یہ دیکھیں اس کا پرانا ریڈ پتھر جس میں استعمال کیا گیا ہے اور بلکل اریجنل لیکن ابھی ٹوٹ رہے ہیں یہ بہت مجھے دکھ ہوا ہی چیزیں دیکھے کہ یار اتنا جو مطلب ستیلی ماں جیسا سلوک اس تاریخی گھنٹاگار کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ چیزیں بھئی آئندہ نہیں بنیں گی یہ جو بن گئی ہے یہ ہی ہیں ان کو ہی سنبھال کے رکھنا ہوگا یہ آئندہ یسی چیزیں نہیں بنیں گی یہ جناب شہر دیکھیں ملتان شہر پرانا شہر یہ اس کے میں نے آرڑی ملتان شہر کی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اسی چینل پر میڈیا ٹاپ پہ اس لئے آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ساتھ ویڈیو بھی دیکھیں اس کو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ابھی ویڈیو میں ختم نہیں ہوئی ابھی ہم میں نے اوپر جانا ہے جو ٹاور ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہ دکھانا ہے ٹاور گاڑوں کی گڑیاں اندر سے یہ اس کا سہن ہے یہ برامدے بنے ہوئے ہیں اور یہ بنا ہوا ہے اس کا سہن اور وہ ٹاور ہے جس کے اوپر میں نے ابھی جانا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے جی دیکھیں جناب وقت بڑی تیزی سے گزر گیا دوڑ لگی ہوئی ہے لیکن اصل میں یہ ہے کہ ہم آگے کی طرف تو جا رہے ہیں لیکن آپ نے جو ماضی کی چیزیں ہیں جو نشانیاں ہیں بزرگوں کی جو ہسٹورک چیزیں ہیں ان کی سنبال نہیں کی جا رہی ہے ابھی جاتے ہیں اوپر اس جگہ پر جہاں گڑیاں لگی ہوئی ہیں اور جہاں آپ پہلی بار یہ ویڈیو دیکھیں گے اس سے پہلے آپ نے کبھی اس جگہ پر نہیں پہنچے کوئی ویڈیو نہیں دیکھ سکے ہوگی کہ گڑیوں کو کوئی ٹاچکا رہا ہوں اس کی جو اندر کی ویڈیو ہے وہ آپ نے دیکھ سکے ہوگی لیکن اے جنہاب گڑیاں نے جیڑیاں کے آج تانوں میں فرس ٹائم دکھا رہا ہوں اور اے ویڈیو دن آلتے سے جوڑے رہنا ہے ویڈیو نو سکپ نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا لو جی دوستو میں سے مجودا ملتان دا ترہی کی گھنٹا کا ٹھارہ سو چھوڑا سی جمنایا گیا سے ہوتے اندر اے راٹ ہو دیاں کڑیاں لگی ہیں چاروں طرف اے فرس ٹائم کھانو دکھا رہاں اندروں بھی ہوئے تھے ٹھیک نا اے تینہاں طرفاں لگی ہیں راٹ ہو دیاں کڑیاں دیکھو اور اے سسٹم جتنا چال دا اللہ بہتر جانا ہے کس طرح چال دیاں نہیں آسا کیے دی ٹیکنیک ہے ان یہاں پرانی ہیں جنیاں آج بھی برکنگ کڈیشن دیتے ہیں ٹھیک نا اے جناب میں اندر پھیر رہے ہیں اے بالکل وہی سسٹم جڑا انگریز نے لایا سی لیکن اے دیکھو اندر بوت بنگ لیتا ایک منظر پیش ہو کر رہی ہیں نا کڑیاں ٹیک ہے نا اے جناب میں جتے بھی جانا میں نو بڑی افسوس نا کہنا پڑتا ہے کہ کسے چیز دی بھی حفاظت نہیں کیتے جاری جاری کرنی چاہیے دیسی اے ملتان ایڈا تریخی شہر پانچہزار سال پر آنے تو بھی زیادہ دی تاریخ میل دی ہے محمد بن قاسم وغیرہ نے سارے نے تھے عملہ کیتا اور نو آباد کیتا اے دیکھو تسی کیسا فنی تعمیر ہے ہاں جی لکڑی دیاں پوڑیاں بنائیاں نے اور پتہ نہیں کہا دی لکڑے آج دے دن تاک بھی جڑی ہیں دیکھو اس سے ترائی ہیں صرف اے دی حفاظت نہیں کیتے کہ یہ صفائی تا نظام نہیں آگا اتر وائز اے لکڑی میں چنگی تا نہ دیکھیا آج بھی بڑی اچھی حال جو موجود ہے اور انہوں آئندہ بھی شاید کچھ نہ ہوگے لیکن اگر اتنا ستیلی مہا جیسا سلوک کیتا گیا اے دومچیاں وغیرہ جیلی ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ پورنیاں شروع جنگیاں اٹھاں اور پھر لب دی رہے ہوئے کہیں ڈگا رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کہیں ڈگا دے جو ٹوریسٹ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے دفتر رہ گیا پھر جیلے ہے مطلقہ میک منہوں نے دفتر نہیں لیکن چراغ تھلنے نیرا چراغ تھلنے نیرا کیونکہ انہوں نے شاید ہے چیز دی ہے میہ دا اندازہ نہیں یا پھر وہ دانبوج کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں یہ دیکھیں واہ جی واہ کیا زبردست اپنے دور دا فن شاکار فن تعمیر ایک اساسا لینڈ مارک ملتان دے جو میں بڑی ہیں پرانے ہندو خطریاں دے کار اور دے نال نال خطریاں دے بزار پھر جناب اے تھے مندر نے جنا دے چار چار سپائیں پیسو خاندان آباد نے مسلمان اس ساری ویڈیوز میں بنا چکے ہیں تو اسی میڈیا ٹاپ ملتان یعنی یوٹیوب تے جاگے نا تو سرچ کرو اتو لکھو میڈیا ٹاپ ملتان اے لفظ لکھنے نے یوٹیوب دے تے میڈیا ٹاپ ملتان انہوں سرچ کرو تو جیڑیوں میں ویڈیو بنایا یعنی ساری ہیں تو آٹھے سامنے آ جانے گیا انہوں انجائے کرو دوستانہ شیئر کرو تاکہ جیڑی دوست میرے چینل تو واقف نہیں انہوں تاکہ بھی ویڈیو پہنچا انہوں دے بزرگ اپنے پرانے کار دیکھا اے چیزیں دیکھیں جنہوں دے بیچے انہوں دے بزرگان دے وقت گزرے ہیں ٹھیک ہے نا انہوں سو سنتالی ویلے ہندو سیکھے تو چلے گے اسے نا اے یقیناً اس گھنٹا گا دیا امارتنو آج ویکھنو ترس دے انہوں کے جیڑی میں انہوں وقا دیتی ہے اے دیکھو نا اے بلکل ایک لینڈ مارک آیا گیا ٹھیک ہے نا اے دے بیچے آج بھی بڑی اچھی حالت دے چھے امارتا اے دیا جیڑی نیچر پہ سیڑیاں پہیاں آنے لیکن انہوں مزید اے جلا سیکشنے کڑیاں والا انہوں دیکھ باتی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا یہ تھے یہ دیکھو نا بلکل ایک ختم ہو رہی ہیں بڑا ایک یونیک کڑیاں ہے گیاں نے ٹھیک ہے وہ اس دو عورتیاں بڑی ہیں جیڑی میں تانو خصوصی طورت آج اس ویڈیو جو بھائی لیاں نے ویڈیو دے چھے تانو بڑے بڑے اچھیاں چیز ہمیں دکھائی ہیں اس لیے تُسی میں کمنٹ کر کے دسنا کہ تانو ویڈیو کیسی لگی ہے حور کی بیکھنا چاہنے دے آپ نے بزرگان دے پینڈ شیئر کار جتے تا ڈیار نے تھوڑی بہتی میں نشانی دے سو میں تانو سارا کوئی دکھا مانگا اور تُسی چینل نو ضرور سبسکرائب کریا کرو ٹھیک ہے نا تاکہ میرے گیاں ہر نویہ ہونا رہی ویڈیو تانو بل جئے تے بزرگان ضرور بخوایا کرو کیونکہ جیلے بزرگ سنتالیوے لے تو چلے گئے سا نا ہندو سیکھ یا جیلے بھی طرح ہم دے لوگ سا نا اجھ کی نا چیزیں بے کے خوش ہوں گے کیونکہ انہوں نے کہیں یاد دانینا چیزت نال ٹھیک ہے آپنا کیا رکھنا اللہ حافظ